بسم اللہ الرحمن الرحیم اطالبان اخبار کو انٹرویو میں زبی اللہ مجہد کا کہنا تھا کہ چین افغانستان کا پروسی بلکہ سب سے اہم شراکت دار سمجھتا ہے نیا افغانستان اپنی معاشیت کی بحالی اور تعمیر نو کے لیے چین کی مدد لے گا تجمعان داربان نے کہنا ہے کہ ون بیلٹ ون روڈ خدے سے گزرنے والی سلک روڈ کی بحالی کا سنگ میل ہے افغانستان میں تامبے کی فروخ کو بھی دیا جائے گا اہم قبر آپ کو دے رہے ہیں زبی اللہ مجھے کہنا ہے کہ طالبان روز کے ساتھ مضبوط صفادتی اور سجازی سے علقات قائم کرنے کے مزید ڈسکس کرنے سے پہلے اس ویڈیو کو لائک کریں لیکی نیوز ٹی وی کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر ضرور کلک کریں تاکہ ہر لیٹس ویڈیو آپ کو سب سے پہلے ملے مزید یہ پنشیر کے حوالے سے تجمعان تاربان کا اینا تھا کہ مسئلہ بات چیت کے ذریعے حل کرنے کی کوشش کی ہے لیکن ایمہ مشہود کی ملیشیانی دوبارہ حملہ کر کے منفی پیغام دیا ہے پنشیر میں مسئلہ مضاحمت نے افغان امن کو خطرے میں ڈال دیا ہے جسے کجلنا ناگذیر ہو گیا ہے افغانستان میں خواتین کے کردار کے حوالے سے زبی اللہ مجاہر گینا تھا کہ افغان خواتین تمام شعبہ ہائی زندگی میں اہم کردار ادا کر سکتی ہے وہ جہاں چاہے نوکری کر سکتی ہے خواتین کے جامعات میں تعلیم حاصل کرنے پر کوئی مپندی نہیں ناظرین مزدی خبروں کے لیے ہمارے ساتھ جو رہیے اللہ حافظ